اسلام علیکم متیولہ جان ایم جے ٹی وی جب سے نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اہدہ سنبھالا ہے سپریم کورٹ میں ایک نئی تاریخ ہر روز ہی رقم ہوتی ہے اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے انیس اے جو آئین کا آرٹیکل تھا معلومات تک رسائی کا شہریوں کا بنیادی حق اس کے تحت کچھ ایسی معلومات دی ہیں سپریم کورٹ کے عملے کے بارے میں سپریم کورٹ کے ادارے کے بارے میں جو اس سے پہلے سرکاری طور پہ کبھی منظر آم پہ نہیں آئی تھی اور اس کا سہرہ جاتا ہے میرے ساتھ میرے دائیں ہاتھ موجود ہیں مختار احمد علی ایک سیول سوسائٹی کے سرگرم رکن ہیں ان کی درخواست پہ بطور ایک شہری جو پاکستان انفرمیشن کمیشن نے ایک حکم جاری کیا تھا سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو تو ریجسٹرار نے اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہائی کورٹ نے ریجسٹرار کی بات مان لی اور شہری سے کہا کہ وہ سپریم کورٹ سے براہ راس جو رائٹ ٹو انفرمیشن کا قانون ہے اس کے تحت معلومات نہیں مانگ سکتے جس کے خلاف پھر اپیل ہوتے ہوتے سپریم کورٹ میں آئی اور چیف جسس قاضی فاریسہ نے اس اپیل پہ یہ ججمنٹ دے دی سپریم کورٹ نے کہ انیس اے جو آئین کے اندر شہریوں کو معلومات اگر صحیح کا حق ہے اس کے تحت سپریم کورٹ یہ معلومات ایک ہفتے کے اندر جاری کرے گی اور یہ معلومات تقریباً ایک ہفتے یہ فیصلہ تقریباً ایک ہفتے پہلے آیا تھا تو ان کی درخواست پر سپریم کورٹ نے وہ معلومات جاری کر دی ہیں اسی بانے سے ہم بات کریں گے حسنات ملک جو سینئر کورٹ رپورٹر اور تجزیہ کار ہیں ان سے بھی مگر پہلے ہم چلتے ہیں مقتار احمد علی سے مقتار صاحب مبارکو آپ کو آپ نے ایک نئی تاریخ آپ نے بھی رکم کی ہیں اور سپریم کورٹ نے اپنے عملے کے حوالے سے پہلی بار بڑی دلچسپ معلومات جاری کی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ جو مسائل اور جو مشکلات عام دوسرے سرکاری اداروں میں ہوتی ہیں اور سپریم کورٹ کے جلد بیٹھ کے ان کو لیکچر دیتے رہتے ہیں کہ آپ نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی تو سپریم کورٹ کے جو عملے کی معلومات اب آپ کو دی گئی ہیں ان میں کیا دلچسپ پہلو ہیں اور ان میں کیا معاملات ہیں جن کے اوپر اب بحث ہونا بہت ضروری ہو گئی ہے جی بہت شکریہ احمد علی جان صاحب ایک تو ظاہرے کے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میری وہ جو درخواست چار سال سے پینڈنگ تھی اس پہ بلاخر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور وہ مجھے معلومات فراہم کر دی گئی ہیں اور یہ سٹاف کی متعلق معلومات تھی اور اس کا مقصد ظاہرے ایک تو یہی جاننا تھا کہ قانون پر عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اور دوسرا کہ ہمارے سب سے بڑا عدلیہ قید آ رہا ہے کہ اس میں کیا صورتحال ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ سترہ جج سہبان ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ کی ڈیفنیشن ہی یہی ہے کہ یہ سترہ جج سہبان چیف جسٹس صاحب اور باقی جج سہبان تو اصل کام تو جج سہبان نے کرنا ہوتا ہے انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے عملہ ہوتا ہے تو اب جو مجھے معلومات فراہم کی گئی ہیں اس کے مطابق جو ٹوٹل تعداد ہے سینکشن تعداد ہے جتنے اپرووڈ پوزیشنز ہیں وہ ہیں کوئی آٹھ سو چورانوے اور آٹھ سو چورانوے جو ہیں وہ اپرووڈ سینکشن پوسٹ پوسٹیں ہیں لیکن ان میں سے دو سو سات خالی پڑی ہیں تو اگر ہم یہ حساب لگائیں کہ کتنے جو لوگ موجود ہیں تو وہ پر جج کیا تعداد بنتی ہے تو وہ انچاس کی تعداد بنتی ہے ابھی اس وقت جو خالی پوزیشن خالی پوزیشنوں کو اگر نکال دیں تو جو لوگ موجود ہیں چھے سو ستاسی جو چھے سو ستاسی لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ کنٹینجنٹ سٹاف بھی ہے تو کنٹینجنٹ سٹاف بھی ایک سو چھےالیس کے قریب ہیں تو ان دونوں کو جب ملا لیتے ہیں اور آپ ریشو نکال لیں کہ پر جج کتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ انچاس لوگ کام کر رہے ہیں ایک جج کے ساتھ انچاس بندے ہیں جو کام کر رہے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ تو ظاہر نہیں ہوں گے لیکن اگر ہم سترہ جج سہبان کو ٹوٹل سٹاف کے حوالے سے اس کی ریشو نکال لیں اور اس میں ظاہر ہے وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو دیگر محکموں کے یہاں پر اپنا نہیں وہ دیپوٹیشن والے تو شاید شامل ہوں گے لیکن جیسے پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے یا کوئی پی ڈبلی او ڈی کا عملہ اگر گھروں پہ کوئی خدمات سر انجام دے رہا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے اپنے ایمپلائیز ہیں تو ان کی شرعہ جو ہے وہ فورٹی نائن کی بنتی ہے ہم تو سنتے تھے کہ پی آئی اے کا جو پائلٹ ہیں اس کے ساتھ یہاں جو مزارکوڑ آتے تھے کہ ایک پائلٹ کے ساتھ چار سو پانسو کا عملہ ہوتا ہے پی آئی اے میں اسی لئے پی آئی اے کارپریشن بیٹھ گئی ہے تو اب یہاں پہ کیا صورتحال ہے اب دیکھیں انچاس اب میرے لیے کہنا تو مشکل ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے یہ بہت کم ہے لیکن میں لیکن یہ اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ضرور ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں پبلک میں میڈیا میں ڈسکس ہونی چاہیے چونکہ اسی سے ایک ایفیشنسی آتی ہے اور جج سہبان کو خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ شرعہ مناسب ہے دیکھیں ایک جج صاحب کے ساتھ اگر پندہ دس پندرہ بارہ پانچ آٹھ لوگوں کا پروفیشنل سٹاف ہو تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کو ججمنٹ لکھنے میں ہیلپ کرے گا ان کے لیے کوئی کیسز میں ہو ان کو مدد فرام کرے گا لیکن اگر آپ کے پاس ایک سو انتالیس نائب قاسد ہوں تو یہ بات ذرا ہمارے لیے ایک عام شہری کے لیے ایک سمجھنا مشکل ہے کہ وہ نائب قاسد کیا وہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوئے نا ایک سو کتنے نائب قاسد ہیں ایک سو انتالیس غالبن ہیں ماشاءاللہ ابھی اسی حوالے سے میں حسنات ملک سے بھی رائے لے لیتا ہوں پھر اس کے بعد جو دوسری ہم انفرمیشن ہے اس پہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں حسنات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑا ایک عملہ ہے سپریم کورٹ کا اور یہ جو تعداد ہے آپ اس تعداد کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی متیولہ جان صاحب رائٹ سائزنگ کی ضرورت ہے اور صرف سپریم کورٹ میں نہیں پارلیمنٹ میں بھی جس طرح سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ لوگوں کو برتھی کر کے جو سپیکر آتا ہے چیرمنٹ سینٹ آتا ہے وہ اپنے ہلکے کا اور اپنے دوستوں اہباب کو جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ کرتا ہے ان کو ایڈجیس کرتا ہے تو یہی سپریم کورٹ میں آپ اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ایسی سی برانچز ہیں ایک مسینیس برانچ ہے جو بیسویں گریٹ کا بندہ جو ہے اس کو مریٹر یعنی انچارج ہے اس کا کام ہے کہ جو ریٹائر ججید ہیں ان کی دیکھ بال کیجئے ان کو کوئی پرابلم ہے ان کا پانی کا بل بجری کا بل کسی کو کوئی اور ایشیو ہے ان کا میڈیکل بل ہے وہ کلیر کرانا ہے تو یہ سارا مسینیس برانچ ہے بل مفت بھی ہو بل پہ بھی کوئی اور کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی عملہ الگ ہے بلکل وہ مسینیس برانچ سپریم کورٹ کی ہے پروٹوکول دینا کوئی جائز صاحب ریٹائرڈ ہے ان کا کوئی بانجا بتیجہ کوئی داماد آ رہا ہے یہ سارا رونز میں ہوتا ہے ان کے بانجے بتیجے دامادوں کو انفارچنیٹلی فل کورٹ رونز میں یہ ساری چیزیں اللہو کی گئی ہیں اللہو کی گئی ہیں بانجے بتیجے کو بھی نہیں وہ ریٹائرڈ ججز کا ہے وہ پھر آگے فون کریں گے آج کل ڈریکٹلی فون کرتے ہیں ریٹائرڈ ججز اور وہ اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ کوئی ہمارا مہمان آ رہا ہے ذرا اس کو پروٹوکول دلوائیں اس سے ذرا ماضی میں ایک سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ بلکہ نالا ہو گئے تھے کہ ان کے داماد کو جو ہے پروٹوکول نہیں ملا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھ بال کے لیے ہوتی ہیں اور یہ جو ستر ڈرائیور ہیں ایک سون چاس نیب قاسد ہیں یہ بڑی الارمنگ سے ہے کہ یہ کیا ہے کس طرح ہے اور پھر کہتے ہیں جی کپیشٹی بلڈنگ نہیں ہے سپریم کورٹ کی امپلائیز کی تنخواہ میرا خیال ہے کہ دوسرے عام جو ملازمین ہیں سرکاری ان سے دو گناہ تین گناہ زیادہ ہیں اور پارسن پلیجز زیادہ ہیں لیکن کہتے ہیں جی کپیشٹی بلڈنگ نہیں اور ڈیپورٹیشنس پہ لوگوں کو یہاں لیا جاتا ہے چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو مقترب صاحب اور اس میں کیا اہم زاویہ ہے جس کے تحت آپ نے یہ معلومات مانگی تھی اور کیا آپ کا مقصد پورا ہوا وہ معلومات مل گئی آپ کو دیکھیں اس میں کافی ساری چیزیں ایک شہری کے طور پر ہم سب کے ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوری نظام میں تو بحث و تمیز جو اہم پبلک انٹریسٹ کے معاملات ہیں اس پر ہوتی رہنی چاہیے ہمارے ادارے کیسے کام کر رہے ہیں ان کی وہ کیا ایفیشنٹلی کام کر رہے ہیں اور کیا وہاں پہ ریکروٹمنٹ ٹھیک طریقے سے ہوتی ہے کیا ان کو ضرورت کے مطابق سٹاف مہیا ہے یہ زیادہ ہے یہاں پہ ریکروٹمنٹ کے بارے میں کیا معلومات مجھے یہاں پہ ایک تو ابھی جیسے بات ہوئی کہ ایک سو انتالیس نائب قاسد ہیں اور سیمنٹی نائن ڈرائیورز ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی ضرورت کے مطابق ہے یا زیادہ ہے تو اگر ضرورت کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہیں لیکن اگر زیادہ ہیں تو اس پہ بات ہونی چاہیے چھیک ہے چونکہ اگر آپ بائیس اکیس کے افیسرز بھی کاؤنٹ کر لیں اور ان کتنے لوگوں کو ڈرائیور انٹائٹل ہونا چاہیے کیا ایسا تو نہیں کہ کسی ایک کے پاس ایک سے زیادہ ڈرائیور ہیں چھیک ہے تو مطلب ایک ڈرائیور تو چلو پھر سمجھ میں آئے گا لیکن کیا فیملیز کو بھی ملنے چاہیے یا فیملی میں کتنے لوگوں کو ملنے چاہیے تو یہ وہ سوال ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا معلومات آئے اس کے علاوہ جو میں نے معلومات مانگی تھی جیسے کتنی پوسٹیں کریئٹ کی گئی ہیں دوہزار سترہ جنوری دوہزار سترہ کے بعد تو وہ پتا چلا ہے کہ ایٹی فور نئی پوسٹیں دوہزار سترہ کے بعد کریئٹ کی گئی ہیں اور یہ پوسٹیں کریئٹ کرنے کا سواب دیدی اختیار ہے کس کا جی سروس رولز کیونکہ اس میں مہیا کیے گئے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی نئی پوسٹ کریئٹ بھی کر سکتے ہیں اپگریڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن گریڈ کر سکتے ہیں تو یہ چیف جسٹس صاحب کا سواب دیدی اختیار ہے اس میں کوئی کمیٹی شمیٹی نہیں ہے میرے خیال میں جہاں تک پوسٹیں کریئٹ کرنے کا یا ان کو اپگریڈ ڈاؤن کریڈ کرنے کا تعلق ہے اس سے تک کوئی کمیٹی نہیں ہے یہ سارا کمپلیٹ سواب دیدی اختیار ہیں اور یہ سٹرکچرڈ بھی نہیں ہے جہاں تک سروس رولز سے میں نے دیکھا ہے تو وہ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی سواب دیدی ہے اور وہ چیف جسٹس صاحب کی ملد کوئی بھی پوسٹ کریئٹ کر کے اچھا پھر ان پوسٹوں پہ بندے جو بھرتی کیے جاتے ہیں کیا اس کا کوئی طریقہ کار کوئی سروس رولز سے ظاہر ہوتا ہے یا پریکٹس کیا ہے سروس رولز میں کافی ساری چیزیں تو دی ہوئی ہیں جیسے کہ گریونس ہوگی تو کیسے ڈیڈریس ہوگی یا کون سی پوسٹیں ہیں جہاں پہ بائی پروموشن ہونی ہے یا بائی ڈیپوٹیشن ہونی ہے اپائنٹمنٹ تو اس طرح کی چیزیں تو دی ہوئی ہیں لیکن کہ بقاعدہ اشتہار ہوگا یا اس کا کیا پروسیجر ہوگا کمیٹیوں وغیرہ کا بھی دیا ہوا ہے کہ کچھ کمیٹییں بنیں گی لیکن اشتہار وغیرہ کا میں نے ایک جو سکین کیا ہے مجھے تو نظر نہیں آیا احسان صاحب میں جانا چاہوں گا ابھی ہم نے سنا کہ چیف جسٹس نے اپنا ایک چیف ایگزیکٹیف آفیسر تائنات کیا ہے پہلے دن حلف اٹھاتے ہیں انہوں نے وہ کوئی اشتہار دیا گیا تھا اور کیا پہلے چیف ایگزیکٹیف آفیسر کی کوئی پوسٹ نہیں تھی لگتا تو یہ ڈیٹر سے کہ پہلے بھی گریٹ بیس کا ایک افسر تھا جو چیف ایگزیکٹیف جی بلکل جی میں نے جو دیکھا ہے اس میں جو ایک پوسٹ شاید ابھی قاضی صاحب نے آنے کے بعد ان کے ٹینئور میں کریئٹ ہوئی ہے وہ ایگزیکٹیف آفیسر تو چیف جسٹس صاحب کی پوسٹ ہے جو تیس نو دوہزار تیس کو کریئٹ کی گئی ہے کوئی ایسیار نہیں کوئی پروسیجر اپائنمنٹ کا ہائرنگ کا نہیں مجھے اس کا زیادہ دسکریشن میں ہے اب روز علاؤ کرتے ہیں چیف جسٹس کہ وہ کسی کو بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اپوائنٹ کر سکتے ہیں اب چیف جسٹس کا یہ اختیار ماضی میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے اور جسٹس قاضی فائیسر میرے خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہوں گے جن شخص کو انہوں نے لگایا اگزیکٹیو وہ پروفیسر ہیں بتایا جا رہا ہے تو وہ ان سے کمفرٹ فیل کر رہے ہو انہیں ضرورت سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا کام آسان ہو یہاں تو ایک چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ان سے شکایت ہوئی کہ آپ بار بار ایک جج کو اپنے بینج میں کیوں بھی وہ کہتے ہیں میرا کام آسان کر دی تو کام آسان کرنا بھی تو ججمن رائٹنگ میں ہیلپ کر دی جو لائے گئے چیف اگزیکٹیو وہ کوئی اسلامیک ٹچ دینے کے لیے لائے گئے ہیں ججمنٹوں کے اندر کیونکہ یہ بھی آج کل بڑا امپورٹنڈ ہے کہ ہر فیصلے میں اسلامیک ٹچ دینے بھی بہت ضروری ہے میبھی وہ ایک بات ہوگی کیونکہ وہ جسٹس قاضی فائیسہ کا اس طرح ایک رجحان ہے ان کی اور عمر عطا بنیال صاحب کی ایک چیز مشترک تھی دونوں اسلامیک ٹچ جو ہے وہ ججمنٹ میں دیتے تھے لیکن پاہم ابھی تک جو ججمنٹ آئی ہیں ان میں اسلامیک ٹچ اے سچ نہیں انگریز ہی اچھی ہے وہ خیرقائی صاحب کی اپنی بھی انگریز ہی اچھی ہے ڈرافٹنگ آپ دیکھیں ججمنٹ کی وہ بڑی زبردست ہوگی چلیں یہ تو ہے اس کے علاوہ خواتین کے حوالے سے اور کچھ خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے حوالے سے جی اس میں جو پرسنس ور ڈسیبیلیٹی ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں وہ اس وقت دو لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں کام کر رہے ہیں جو اگر آپ دیکھیں کہ اگر ٹوٹل سٹرینٹس جو ہے وہ آٹھ سو چورانوے لوگوں کی ہے اور اس میں ابھی اگر موجودہ صرف دو لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی کم ہے میں یہاں پہ ارز کرتا چلوں کہ ہمارے ملک میں جو پرسنٹیج ہے پرسنس ور ڈسیبیلیٹی کی وہ دس سے پندرہ پرسنٹ کے بیچ میں ہے اور اگر پاپولیشن میں دس سے پندرہ پرسنٹ کے قریب آپ کے ڈسیبیل پرسنس ہوں اور آپ کے سپریم کورٹ کے ادارے میں وہ شرعہ کوئی زیرو پوائنٹ زیرو سمجھ نہیں لگے اس سوالے سے کوئی قانون نہیں ہے اداروں کے لیے یا وہ قانون بھی سپریم کورٹ پہ لاغنی ہوتا اب ایک قانون تو موجود ہے جو آئی سی ٹی میں پرسنس ور ڈسیبیلیٹیز کے حوالے سے موجود ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پرسنٹ ہونا چاہیے وہ میں نے بہت توجہ سے نہیں دیکھا اور اس میں بھی ظاہر ہے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا ویو یہی ہو کہ وہ ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا لیکن حکومت تو مختلف صبائی حکومتیں مرکزی حکومتیں وقتاً فوقتاً اس طرح کے پالیسی ڈیریکٹرز یا قانون سازی کرتی رہی ہیں کہ جو جابز ہیں ان میں پرسنس ور ڈسیبیلیٹی کا کوٹا ہوگا لیکن وہ سپریم کورٹ میں ہم نے نظر آتا ہے کہ جیسے نہ کوئی خواتین کا کوٹا شاید اب ضرب ہو رہا ہے اچھا خواتین کی تعداد بھی کافی کم ہے چونکہ ٹوٹل خواتین جو پنتالیس یہاں پہ کام کر رہی ہیں جو میں تھرٹی تھری ریگولر ہیں تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو موجودہ سٹاف ہے ان کی تعداد اگر غالباً جو ابھی لوگ ہیں چھے سو ستاسی تو چھے سو ستاسی اور پھر اگر آپ اس میں ساتھ میں کنٹینجنٹ بھی شامل کر لیں تو وہ ایک کافی بڑی تعداد ہے تو اس میں خواتین کی تعداد اگر پنتالیس ہے تو وہ بہت ہی چھوٹی ایک شرعہ بنتی ہے تو لگتا ہے یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا مطلب کم از کم کوئی دس پرسنٹ بھی اگر انشور کیا جاتا تو یہ تعداد ساتھ ستر اسی ہونی چاہیے وہ دس پرسنٹ سے بھی کم ہے دس پرسنٹ سے بھی کم ہے حسنات یہ ڈیپوٹیشن پہ بھی کافی لوگ ماضی میں بھی آتے رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے اپنا جو عملہ ہے آپ نے پہلے بھی کپیسٹی بلڈنگ کا ذکر کیا ان کی کپیسٹی بلڈنگ پہ کسی نے توجہ ہی نہیں دی اور اسی لیے مسئلہ ہے یہاں پہ میرٹ کے اوپر بھرتیاں جو اوپن ایک ٹرانسپرینٹ طریقے سے ہونی چاہیے بہت ظاہر وہ ساری سوابدیدی اختیارات کی نظر ہو جاتی ہیں تو ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے ڈیپوٹیشنسٹ کی اور جو سپریم کورٹ کے اپنے عملے کی کارڈر جو ہے اس کی کپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے دیکھیں آپ یہ تو نئی معلوم کہ اس حوالے سے کوئی کورسز ہوں گے یا ہو رہے ہیں ایک بات ہے کہ سیلل سرونٹ اب نہیں ہے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ رشتار ہیں وہ بھی جوڈیشل افیسر ہیں پنجاب کی ان کو رشتار خاتون کو لگایا گیا جو ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جیف جیسل نے دو تین سیلل سرونٹ لگایا اور ایک خواجہ داؤد بڑے مشہور تھے ساکم نصار صاحب کے قریبی اور انہوں نے بڑا یہاں ایک راج کیا اور ان کے دور میں جو ایک بات ایک بڑی ہوتی ہے کہ ساکم نصار صاحب نے جو سپریم کورٹ کے اندر سٹاف میں اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کافی پسا لی اور اس سے ان کیسز کی منورنگ اور وہ چیزیں بہت زیادہ چلتی رہیں ایک عبدالرزاق صاحب تھے وہ ان کی شگر تھے وہ رہے بڑے عرصہ کائیں بندیال صاحب نے ان کو رشتار بنا دیا تھا جو ہی قادی فائیسر صاحب کی اپائنٹمنٹ قریب آئی تو انہوں نے خود ہی میخالے چلے گئے باہر کیونکہ وہ پائن سال سے زیادہ بلکہ ڈائم ہو گیا تھا وہ سپریم کورٹ میں کام کر رہے تھے اس طرح ڈی جی ایچ آر تھے وہ بھی بڑے عرصے سے کر رہے تھے ان پر بڑی شکایات تھی اور یہ بھی بات آیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ہیومن رائٹ سیل کا ریکارڈ ہے وہ غیب ہے دو سترہ سے جو ریکارڈ سپریم کورٹ میں جو جس طرح کے دور کا جو بھی جو ہیومن رائٹ سیل جس طرح سے چلتا رہا ہاؤس انسائٹیز کو نوٹس چلتے رہے وہ اس کا کوئی ریکارڈ اس وقت بڑایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے اور وہ ایسے ہی چیزیں چلتی ہیں یہ ختم ہوگی تو یہ سپریم کورٹ کا جو عملہ ہے یہ اس طرح کی اگر حرکتوں میں ملوث رہا ہے اور ابھی بھی ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے ایک چیز جسٹس کی کیا ذمہ داری ہے اس عملے کی کپیسٹی بیلڈنگ کرنے کے حوالے سے اور تائیناتیوں میں اور تقرریوں میں سوابیت کی بجائے اس کا کوئی میرٹ کا کوئی کریٹریہ ہونا چاہیے بالکل یہ ہونا چاہیے اور ان کی کپیسٹی بیلڈنگ تاکہ یہ ریشٹار بھی پرموشن ہو اور اپنے ہی سپریم کورٹ کے امپلائیز کو آگے لائے جائے یہ اور اسی طرح فیڈل جوڈیشل اکیڈمی ہے وہاں بھی آپ دیکھیں وہاں بھی پرموشن کے کوئی روز نہیں ہے ایسی جس کریڈ میں جو بندہ کام کر رہا ہے اسی کریڈ میں ہے تو یہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جہاں انصاف پورے ملک کو فرام ہوتا ہے وہاں یہ حالت ہے تو جس طرح آپ نے کوٹا نہیں مینٹین ٹرانس جنڈر ٹوٹل دو اس وقت سپریم کورٹ میں ٹرانس جنڈر اور خواتین پہندالیز تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے سپریم کورٹ جو پی آئیے کے والے سے بات کرتی ہے اپنی چیزیں دیکھیں اور ڈپوٹیشن پہ جو لوگ آئے ہیں آپ کے وہ پانچ پانچ سال سے زائد یہاں کام کر کے گئے ہیں یہ سپریم کورٹ کے یہ جو ڈیٹا ہے یہ سپریم کورٹ کے پورے پاکستان میں اور صوبوں میں جو ریجسٹریز ہیں ان کا عملہ بھی اس میں شامل ہے آئی ایزیوم جی چونکہ میرے سوال تو اسی طرح سے تھے اور جو انفرمیشن دی گئی آئی ایزیوم کی اس میں شامل ہیں اگرچہ مجھے کوئی بتا رہا تھا اب یہ بات کتنی صحیح ہے کہ کافی سارے اور اداروں کے لوگ بھی سپریم کورٹ کے مدد کے لیے کام کرتے ہیں پی ڈبلیو ڈیوئی اور پولیس تو ظاہرے ہوتی ہے تو وہ پی ڈبلیو ڈیوئی کے ذریعے سے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے قاضی صاحب شاید اس طرح بھی توجہ دیں گے چونکہ میرے خیال میں بہت ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے یہ نظام جو سپریم کورٹ کا عملہ ہے وہ سپریم کورٹ کا ہی ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ اور اداروں سے بھی لوگ لیے گئے ہوں اور پھر وہ سپریم کورٹ کے اس پہ سٹرنگ پہ وہ نظر نہ آ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو معلومات دی گئی ہیں ان میں اور کوئی خاص بات یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید معلومات بھی ان کی ضرورت اب پڑے گی اور اور کون سی معلومات ہیں مثال کے طور پہ سوال بار بار اٹھتا ہے یہ ججوں کے پلاتوں کا بڑا مسئلہ آتا رہا ہے میڈیا کے اوپر بھی اور اس کے حوالے سے بھی کوئی معلومات آویلیبل ہیں دیکھیں میرے خیال میں تو جی سپریم کورٹ کو ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہونا چاہیے اس کی بہت کم معلومات ایسی ہونی چاہیے جو خفیہ ہوں جاج سہبان کی یا سٹاف کی اگر کوئی پرائیویسی ہے تو وہ پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے کوئی سکیورٹی ریلیٹڈ معلومات ہیں تو وہ پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے باقی سب کچھ پبلک ہونا چاہیے وہ بھلے اگر حکومت سے پلات لیے ہیں وہ بھی پبلک ہونے چاہیے میں تو یہ تجویز کروں گا کہ بلکہ ایسیڈ ڈیکلریشنز بھی ہونے چاہیے کازی صاحب نے تو خود کر دیئے تھے اور کوئی شاید لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایسیڈ ڈیکلریشنز ہوتے ہیں کازی صاحب نے تو شاید کر دیئے تھے لیکن میرا خیال میں جس طرح سے پارلیمنٹیرینز کے لیے یہ لازم ہے تو اس حوالے سے بھی ریگولیشن کے ذریعے سے یہ قانون سازی کے ذریعے سے ہونا چاہیے پھر دیکھئے سپریم کورٹ کافی ساری پروکرومنٹس کرتا ہے کمپیوٹر خریدے جاتے ہیں کیمرز خریدے جاتے ہیں اور چیزیں خریدی جاتی ہوں گی تو وہ معلومات بھی پبلک ہونی چاہیے اور اس کے پروسسز ڈیفائن ہونے چاہیے مثال کے طور پہ اگر آپ نے نئی بھرتی کرنی ہے تو وہ جو اس کے مروجہ طریقے ہیں کہ بقاعدہ اشتہار ہو اس کے لیے بقاعدہ ایک پروسس ہو آئی ہوپ کہ ہوتا ہوگا لیکن اگر نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے اسی طرح سے پروکرومنٹس جو ہے وہ بقاعدہ پروسس کے ذریعے سے ہونی چاہیے اور یہ انفرمیشن پروکرومنٹس وغیرہ کی بھی یہ ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے اچھا آپ نے جو بنیائی طور پہ آپ کا جو کیس تھا جو آپ انفرمیشن کمیشن سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آئے تھے وہ یہ تھا کہ جو رائٹ ٹو انفرمیشن لار پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس میں لفظ جو لکھا ہے آل کورٹس اس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے جبکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آل کورٹس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ شامل نہیں ہے کیونکہ وہ کانسٹیٹویشن کورٹ ہے مگر اس کے باوجود بھی جسس فائزیسہ کی سربراہی میں قائم بینچ نے کہا کہ معلومات سات دن کے اندر دے دی جانے چاہیے اور یہ آرٹیکل انیس اے جو آئین کہہ ہے اس کے تحت سپریم کورٹ دے رہی ہے اس رائٹ ٹو انفرمیشن لاؤ کے تحت نہیں دے رہی تو اب اس ججمنٹ جس میں رائٹ ٹو انفرمیشن لاؤ کے دارہ کار کو سپریم کورٹ کی حد تک تسلیم نہیں کیا گیا کیا اس کے خلاف اب آپ ریویو فائل کریں گے یا آپ کو وہ منظور ہے وہ فیصلہ جی بالکل میں ریویو فائل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ظاہرے جو میں انفرمیشن مانگی تھی وہ تو مجھے مل گئی بلکہ بہت ایفیشنٹ طریقے سے مل گئی اور مجھے آج پتا چلا ہے کہ وہ مجھے جو ہے اس کا جو کورٹ فی ہے وہ بھی ری فنڈ ہو گئی ہے وہ بھی مجھے دے دی گئی ہے اور بہت ایفیشنٹلی میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کا جو سسٹم ہے جس میں فون کر کے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو سپیشل میسنجر سے نوٹس جاتا ہے ابھی کچھ جنوں سے ہوا ہے ماضی کا تو مجھے نہیں پتا جی چونکہ میں تو ابھی چونکہ میں کچھ ہر سا پہلے ہی سپریم کورٹ میں آیا تھا میرا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے بٹ ایم ویری ویری امپریسٹ میں بہت جس طرح سے آپ کو میسج آ جاتے ہیں لیکن آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے جی بلکل لیکن فیصلہ جہاں تک ہوا ہے جس میں جو مین کوئسٹن تھا کہ کیا سپریم کورٹ لا کے انڈر رائٹ اف ایکسس تو انفرمیشن ایکٹ کے انڈر ہے یا نہیں ہے تو اس کوئسٹن کو میرے خیال میں بہت سرسری انداز سے ڈیل کیا گیا ہے اور اس کے خلاف میں لازمی ریویو میں جانا چاہوں گا تو پھر یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو انتظامی دفتر ہوتا ہے ریجسٹر اس کے بیچ کوئی فرق ہے یا نہیں اس سوال کے جواب بھی نہیں یہ بھی ایک بہت اہم سوال تھا تو جتنے کوئی تین چار جو اہم سوالات تھے ان کو اس میں بہت تفصیل سے نہ ہی ڈسکس کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو اس کا کوئی خاطرخواہ جواب دیا گیا ہے ایک چیز جو میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ میں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں دوہزار سترہ سے کتنی نئی پوسٹیں کریئٹ کی ہیں تو وہ بھی ایک انٹریسٹنگ پہلو ہے کہ دوہزار سترہ کے شروع سے جو ٹوٹل پوسٹیں کریئٹ کی گئی ہیں نئی وہ ہیں ایٹی فور اچھا ایٹی فور نئی پوسٹیں دوہزار سترہ کے بعد کریئٹ کی گئی ہیں تو اب یہ بھی ایک آہ کوئی اس کی لاجک ہوگی لیکن میرے خال میں جب اگلی پوسٹیں تو پوری طرح فیلی نہیں کی گئی اور نئی پوسٹیں کریئٹ کی گئی ہیں یہ بھی کوئی بڑی غیر منطقی بات نہیں ہے جی بلکل وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کافی ساری پوسٹیں خالی پڑی ہیں بلکہ ابھی دوہزار سترہ کے اندر بھی پوسٹیں کریئٹ کی گئی ہیں جی جو دوہزار سترہ کے اندر پوسٹیں کریئٹ کی گئی ہیں ان کی تعداد کوئی سکسٹی فائیو ہے پیسٹ کے قریب جی سکسٹی فائیو دوہزار سترہ میں کس نے کریئٹ کی ہے اور چیف جسٹس خالی فائیو سا کے دور میں کتنی کریئٹ ہوئی دیکھیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں جو پوسٹیں پچیس ایک دوہزار تئیس سے جو تئیس نو دوہزار تئیس تک کریئٹ ہوئی ہیں وہ ٹوٹل سکسٹی فائیو ہیں ملکہ پیسٹ پوسٹیں چیف جسٹ امتہ بندیال کے دور میں کریئٹ کی گئی اور ایک جو ہے وہ تئیس نو دوہزار تئیس کو کریئٹ ہوئی ہے تو غالباً یہ قاضی صاحب کے زمانے میں ہوئی ہے اور اس کے علاوہ چیف ایگزیکٹیف صاحب جو لائے گئے ہیں جی اس کے علاوہ سکسٹی فور جو ہیں وہ پچیس ایک دوہزار تئیس سو ہوئی ہیں لیکن بندیال صاحب شاید اس سے پہلے آگئے تھو تو بندیال صاحب کے زمانے میں غالباً سکسٹی ایٹ کریئٹ ہوئی ہیں سکسٹی ایٹ پوسٹیں آپ کیا کہیں گے سنات اس حوالے سے یہ پوسٹیں جو کریئٹ کی گئی ہیں اس کے مقصد کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں ضرورت بھی ہوگی یہ بات میں یہ نہیں کہتا لیکن بات یہ ہے کہ رائٹ سائزنگ کی بڑی ضرورت ہے اس سپریم کورٹ میں یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن بندیال صاحب کو ضرورت کیا پڑی تھی ریٹائر ہو رہے تھے ان کے آخری چاند مہینے رہ گئے تھے جاتے جاتے یہ پیسٹ بندے کیوں بھرتی کی ہے کس کے بندے سے کان سے آئے کس کریٹیریا پر بھرتی ہوئے یہاں تو چیف جسے جج سپریم کورٹ میں لیویڈ تب ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ چیف جسے جب بنے گا تو میرا بیٹا الیجیبل ہوگا سپریم ہائی کورٹ کے جج کے بننے کے لیے اور ماضی سے یہ چیزیں چل رہیں ایک چیف جسے سے انہوں نے وکیلوں کی دس سال سے سات سال کر دی تاکہ میرے بیٹے جو ہیں پریکٹس کر لیں یہ انور صحیح جمالی صاحب کے دور کی بات تو دیکھیں یہ بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان سے انفارجنیٹی سپریم کورٹ میں یہ بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں ٹرانسپنسی کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ چیزیں مزید پبلک اور آڈیٹر آڈیٹ ہونے کی جو سپریم کورٹ کا رشتار تو جاتا نہیں ہے پی اے سی میں اور دوسرا جو ویمن ایکشن فورم نے غالباً ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ ججز کے پلارڈ کے والے سے یہ بھی پبلک ہونا چاہیے کس جج نے کتنے پلارڈ لیے سپریم کورٹ کی ایمپلائیز کی جو آگسن سوائٹی ہے اس میں کس جج نے اپنے نام پہ کتنا پلارڈ لیے ہیں اور بیویوں کے نام پہ اور کمپیوٹر کوراندازی کے ذریعے ہیں ہاں اور اس میں اور وہ کمپیوٹر کوراندازی میں بھی سات سات پلارڈ ستوں سارے ججزوں کے نکلے کسی بچارے ملازم کے ساتھ کسی ججز کے پلارڈ نہیں نکلا یہی بات ہے اور ایک لاکھ کی انہوں نے ممبرشپ لی سپریم کورٹ کے جج نے اور اس پہ جو پلارڈ ان کو ملا ہے وہ ڈیڑھ کروڑ کا بلکہ ایک سابق چیف جسس بڑے پریشان ہے کہ مجھے میں نے سستہ بیج دی ہے بیس لاکھ کا مجھے نقصان ہوا ہے اچھا اور وہ اپنے ہی کسی امپلائی نے جو ہے ان کو بیس لاکھ سستہ لے چاہلے جی ورحال جو بھی معاملات ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ شفافیت کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو معلومات دی گئی ہیں شہری احمد علی مقتار احمد علی کو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یقیناً اب اس حوالے سے کچھ قواعد بھی بن جانے چاہیے کیونکہ اگر ریجسٹرار یا سپریم کورٹ کسی چیز معلومات کے حوالے سے انکار بھی کرتی ہے تو اس پہ اپیل کا حق تو بارال ہونا چاہیے تو اس حوالے سے کچھ قواعد ضرور واضح ہونے چاہیے اور کل اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ رائٹ ٹو انفرمیشن لاؤ میں آل کورٹ کے ساتھ انکلوڈنگ سپریم کورٹ لکھ دیتی ہے تو کیا پارلیمنٹ کا بنایا گیا وہ قانون پریکٹس این پروسیجر ایکٹ کے اصول کے تحت سپریم کورٹ پر لاغو نہیں ہوگا تو یہ بڑی ہی ایک اہم بات ہے مگر بات وہی ہے چیف جسٹرک قاضی فائر عیسیٰ کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے اور اس وقت میں جتنی بھی وہ شفافیت اپنے تمام معاملات میں لا سکتے ہیں وہ اتنا ہی ہماری سوسائٹی کے لیے اچھا ہے دوسرے اداروں کے بھرتیوں کے اوپر فیصلے دینے والے ججز کو اپنے جو پنجابی میں کہتا ہے نا منجی تحلیوی ڈانگ پھیرنی چاہیے بطیولہ جان ایمجی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ